بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرحن صدری ویسر لی امری وحلو قدتم من لسانی افقہ قولی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے سبق نمبر تین کیا دوسرا حصہ لیں گے جس میں ہم گرامر سیکھیں گے اور وہ الفاظ جیسے اس کا ان کا وغیرہ کے لیے عربی میں کیا استعمال کریں گے وہ الفاظ سیکھیں گے یاد رکھیں ہم گرامر ٹی پی آئی کے ذریعے سن رہے ہیں بسم اللہ سنیے دیکھئے سوچئے بولئے بتائیے دل سے کیجئے مل کر کیجئے میرے ساتھ بولئے بسم اللہ سنیے دیکھئے سوچئے بولئے بتائیے دل سے کیجئے مل کر کیجئے ماشاءاللہ یاد رکھیں وہ کیبلی رشیٹ آپ کو ہمیشہ ساتھ میں رکھنا ہے اب ہم تھوڑا سا ریویو کریں گے پچھلے سبق میں ہم نے کیا سیکھا آپ ترجمہ کیجئے ہوا کا مطلب کیا ہے وہ ہم وہ سب انتا آنا میں انتم آپ نحنو ہم سب میرے بات دورہائیے ہوا ہم انتا انا انتم نحنو ماشاءاللہ پھر سے ہوا ہم ہوا ہم انتا انا انتا انا انتم نحنو انتم نحنو میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ ہوا ہم انتا انا انتم نحنو ماشاءاللہ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اسم کی ساری الفاظ کی تین قسمیں ہیں کیا ہیں وہ اسم فعل حرف تین بار بولئے اسم فعل حرف ماشاءاللہ اسم کسی کا نام جیسے کتاب یا مکہ یا صفہ جیسے مسلم مؤمن فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور جو اسم نہیں ہے فعل نہیں ہے وہ حرف ہے ہم نے اسما بھی دیکھے اسے مسلم مؤمن صالح کافر مشرق منافق اور اس کی جمع بنانا بھی سیکھی ہم نے قون یا این بڑھا دیجئے جمع ہو جائے گی جواب دیجئے مسلم کی جمع کیا ہوگی مسلمون مسلمین ٹھیک ہے مؤمن کی جمع مؤمنون مؤمنین تھوڑا سلولی صالح کی جمع صالحون صالحین کافر کی کافرون کافرین مشرق مشرقون مشرقین منافق منافقون منافقین ماشاءاللہ تو اب تک ہم نے کیا سیکھا تھا اس سے پہلے خاص کر وہ وہ سب آپ میں آپ سب اور ہم سب اب ہم سیکھیں گے اس کا ان کا آپ کا میرا آپ سب کا اور ہمارا اس کے لئے عربی الفاظ ہیں ہو ہم کا ای کم نا یہ دراصل تکڑوں کی شکل میں آتے ہیں یعنی الفاظ سے دوسرے الفاظ سے جڑ کر آتے ہیں اور یہ الفاظ یہ چھے اتنے اہم ہیں کہ قرآن مجید یہ تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں تقریباً ہر لائن میں تقریباً آٹھ ہزار آتے ہیں یہ اور ان چھے کو اب آپ کو ٹی پی آئی کے طریقے سے پورے شوق کے ساتھ سیکھنا ہے اس لئے کہ ہر لائن میں آنے کا سوال ہے اور یہاں پر مثال دی جا رہی ہے کہ آپ دیکھیں گے جیسے سورے کحف کی مثالیں ہر لائن میں آپ کو ایک نہ ایک ٹکڑا ملے گا چونکہ یہ جڑ کر آتے ہیں اس لئے ہم لفظ رب کے ساتھ جوڑ کر سیکھتے ہیں رب کا مطلب کیا ہے پالنے والا پل پل ذرے ذرے کو پالنے والا یہ ہے رب ٹھیک ہے اور یہ قرآن میں بہت بار آیا ہے تقریباً ایک ہزار بار آیا ہے لیکن یہاں پر جو چھے شکلیں سیکھ رہے ہیں یہ اس کے ساتھ یہ تقریباً سات سو بہت تر بار بہر حال بہت بار آیا ہے رب ہوں یعنی اس کا رب تو اب آپ کو ٹی بی آئی کے ذریعے پریکٹس کرنا ہے تو میرے بات دور آئیے ایکشن کے ساتھ رب ہوں اس کا رب رب ہوں ان سب کا رب رب ہوں ان سب کا رب رب کا آپ کا رب ربی میرا رب ربکم آپ سب کا رب ربنا ہمارا رب ربنا ہمارا رب ماشاءاللہ پھر سے رب ہوں اس کا رب رب ہوں اس کا رب رب ہوں ان سب کا رب رب ہوں ان سب کا رب رب کا آپ کا رب ربی میرا رب ربکم آپ سب کا رب ربنا ہمارا رب ربنا ہمارا رب چلیے اب آپ لوگ صرف ترجمہ کریں گے زور سے رب ہوں اس کا رب رب ہوں اس کا رب رب ہوں اس کا رب پھر سے اب میرے بعد صرف عربی میں دہرائیے تین بار دہرانا ہے آپ کو چلیے چلیے اب آپ میرے ساتھ پڑھئے آہستہ سے بسم اللہ ربوہو ربوہم ربوکا ربی ربوکم ربونا پھر سے آخری بار ربوہو ربوہم ربوکا ربی ربوکم ربونا ماشاءاللہ علم اب آپ سکھائیے الحمدللہ دیکھئے ہم نے یہ چھے تکڑے سیکھ لیے رب کے ساتھ جوڑ کر بازو خط ربوہو ربوہو ربوہم کے بجائے ربی ہی ربی ہی بھی آتا ہے اس کو ہم آگے سیکھیں گے یہ آسانی کے لیے ہے اب ہم لیتے ہیں عربی بولچا آپ کو یاد ہے کہ قبر کا پہلا سوال کیا ہے من ربوکا لیکن پہلے اب ہم لیتے ہیں من ربوہو سب کا رب اللہ ہے تو میں پوچھ رہا ہوں من ربوہو کون ہے اس کا رب تو آپ جواب دیں گے ربوہو اللہ اس کا رب اللہ ہے اسی طرح من ربوہم کون ہے ان سب کا رب تو جواب کیا ہوگا ربوہم اللہ ان کا رب اللہ ہے اور ایک بات یاد رکھئے اس کو جب آپ جڑا کے پڑھیں گے تو ربوہم اللہ ہوگا لیکن اس وقت ہم جڑا کر نہیں پڑھیں گے ہم کو پریکٹس کرنا ہے تو ایک ایک لفظ الگ الگ پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو میرے بات پہلے سوال کو دہرائیے تاکہ آپ سوال کرنا بھی سیکھیں تو دو بار ہم سوال کو دہرائیں گے پھر آپ سے سوال پوچھیں گے چلی میرے بات دہرائیے من ربوہو من ربوہو ربوہو اللہ ربوہو اللہ من ربوہم من ربوہو ربوہو اللہ پھر سے من ربوہو من ربوہو ربوہو اللہ من ربوہو من ربوہو ربوہو اللہ ربوہو اللہ چلی اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ صرف جواب دیجئے من ربوہو ربوہو اللہ من ربوہو من ربوہو ربوہو اللہ پھر سے من ربوہو ربوہو اللہ من ربوہو 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 اللہ ماشاءاللہ علم سکھائیے اوکی اب آپ کی ہماری بات ہوگی آپ کا رب کون ہے من ربو کا تو آپ بلیں گے ربی میرا رب اللہ میرا رب اللہ ہے تو ربو کا کی جگہ ربی ہوگا اسی طرح من ربوکم آپ سب کا رب کون ہے تو آپ کہیں گے ربونا ہمارا رب اللہ اللہ تو ربوکم کی جگہ ربونا ہوگا کائی بنے گا کم نا ٹھیک ہے ربو کا ربی ربوکم ربونا کائی کم نا میرے بعد تین بار کہیے کائی کم نا کم اس طرح سے کائی کم نا تین بار کائی کم نا کائی کم نا کائی کم نا تو ربو کا ہوگا ربی ربوکم ہوگا ربونا ٹھیک ہے تو سوال پہلے سیکھئے میرے بعد دو رہی ہے من ربو کا من ربو کا ربی اللہ ربی اللہ من ربوکم من ربوکم ربونا اللہ ربونا اللہ پھر سے من ربو کا من ربو کا ربی اللہ ربی اللہ من ربوکم من ربوکم ربونا اللہ ربونا اللہ چلی اب آپ سوال کا جواب دیں گے من ربوکا ربی اللہ من ربوکم ربونا اللہ ماشاءاللہ ایک بار اور من ربوکا ربی اللہ من ربکم ربکم اللہ علم اب ہم لیتے ہیں ایک اور لفظ دین آپ جانتے ہیں دین یعنی زندگی کا نظام جیسے دین اسلام تو دینو ہو کیا ہوگا اس کا دین وہی ہو ہم کائیکم نہ جوڑیں گے اس طرح ہم ہر لفظ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں تو ہم کو انشاءاللہ اس کی پریکٹس آ جائے گی تو ترجمہ کیجئے دینو ہو اس کا دین دینو ہم اس کا دین دینو کا آپ کا دین دینی میرا دین دینو کوم آپ کا دین دینو نہ ہمارا دین ٹھیک ہے میرے بات دھو رہا ہے یہ تین بات دینو ہو دینو ہم دینو ہو دینو ہم دینو ہو دینو ہم دینو ہو دینو ہم دینو کا دینی دینو کا دینی ماشاءاللہ میرے ساتھ پڑی ہے دینو ہو دینو ہم دینو کا دینی دینو کم دینو نا پھر سے دینو ہو دینو ہم دینو کا دینی دینو کم دینو نا ماشاءاللہ علم اب ہم لیتے ہیں عربی بولچال بس ایک جملہ عربی زبان میں ہے ما ما کا مطلب ہے کیا دوسرے بھی معنی ہیں لیکن یہاں ہم لیتے ہیں ما کا مطلب ہے کیا تو میں پوچھ رہا ہوں ما دینو کا جسے قبر کا دوسرا سوال کہا جاتا ہے پہلا سوال کیا ہے من رب کا کون ہے آپ کا رب تو آپ کیا بلیں گے اللہ ہم سب کو توفیق دے صحیح جواب دینے کی ربی اللہ دوسرا سوال ہے ما دینو کا کیا ہے تمہارا دین یا کیا ہے آپ کا دین کیا ہے تیرا دین دینی میرا دین الاسلام ہے ٹھیک ہے تو جواب دیجئے ما دینو کا دینی الاسلام پھر سے ما دینو کا دینی الاسلام علم تو ہم نے اس سبق میں کیا سکھا ان تکڑوں کو یہ قرآن مجید کی ہر لائن میں ہے ٹھیک ہے تو میرے ساتھ پڑھئے ان چھے تکڑوں کو تین بار پڑھیں گے بسم اللہ ماشاءاللہ علم اب میں آپ کو ڈاکٹر فاروق جن سے میں ٹرکی میں ملا تھا اسطنبول میں ان کا ایک دلچسپ ٹپ بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے ایک ٹرکیش بوڑی عورت کو کہا جس نے کہا تھا کہ مجھے عربی نہیں آتی بہت مشکل انہوں نے کہا کہ میں چار منٹ میں تم کو آٹھ الفاظ سکھاتا ہوں پہلے تو کتاب یہ ٹرکی میں بھی کتاب ہی کہتے ہیں قلم بھی ٹرکی میں قلم ہی ہے ساہہ جو ہے گھڑی کو کہتے ہیں اور جوال موبائل کو کہتے ہیں تو انہوں نے چار چیزیں لی کتاب قلم اور ساہہ یعنی گھڑی اور جوال یعنی موبائل تو اب ان کا ایکشن بہت انٹریسٹنگ تھا اور میں کہوں گا آپ لوگ بھی اسی ایکشن کے ذریعے آپ لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں مثلا انہوں نے کہا کیا سامنے جھکتے ہیں کتاب کا پھر کہا کتابی ٹھیک ہے اس کے بعد قلم کا قلمی ٹھیک ہے اس کے بعد ساعت کا ساعتی ٹھیک ہے اس کے بعد جوال کا جوالی یعنی میرا جوال تو آپ بھی میرے ساتھ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں جب ریپیٹ کیجئے کیا کہیں گے اس کو کتاب کا کتابی اس کے بعد قلم لیتے ہیں ہم قلم کا قلمی اس کے بعد ساعت کا ساعتی اس کے بعد جوال کا جوالی ماشاءاللہ تو اپنے ساتھی کو سکھا ہی علم آل رائٹ تو اب ہم آتے ہیں آگے نکتہ تعلیم کی طرف ہم نے سیکھا تھا کہ ہمارے دماغ میں دس ہزار کروڑ سلز خلیہ ہیں مگر ہمارا دماغ کام کیسے کرتا ہے میں نے تو پی ایش ڈی کر لی لیکن مجھے کئی نہیں بتایا گیا کسی کورس میں کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے اب آپ سیکھئے ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک خلیہ میں ایک چیز ہوتی ہے ایک خلیہ میں جو ہے ایک سل میں چھت ہوتی ہے دوسرے سل میں فرش ہوتا ہے تیسرے سل میں کمپیوٹر چھتے سل میں کیامرہ نہیں ایسا نہیں ہوتا پھر ہوتا کیسے اس کو سمجھ نہیں کوش کرتے ہیں ایک لفظ لیجئے فیل آپ نے سیکھا تھا کہ ہر سل کی بائیس یا بیس ہزار تک شاخیں ہیں جیسے ہر سل درخ کی طرح ہے اور ہر سیکنڈ میں وہ شاخیں ایک دوسری سے پانچ سو بار ملتی اور بچھڑتی ہیں تو جب میں کہہ رہا ہوں فیل یعنی انگلیش انگلیش کا نہیں عربی کا فیل یعنی ہاتھی تو جب میں کہہ رہا ہوں فیل تو ہوا کیا آپ کے ذہن میں ہزاروں لاکھوں خلیہوں کی شاخیں برینچس وہ ایک بار ملیں اور بچھڑ گئیں میں کہوں فیل پھر سے تو پھر سے وہی شاخیں برینچس سیلز کی ملیں گی اور بچھڑ جائیں گی تو گویا سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں جیسے آسمان میں عبر جب ہوتا ہے تو پلس و مائنس چارجس ہوتے ہیں تو جب وہ ملتے ہیں تو ایک بجلی چمکتی ہے تو گویا ایک بجلی جو ہے آپ کے ذہن میں چمکتی ہے جب میں کہتا ہوں فیل اور وہ خاص بجلی بار بار چمکتی ہے بجلی چمکے گی اگر آپ کو سپیلنگ معلوم ہے جیسے فا یا لام جو انپڑے اس کو نہیں معلوم ہوگا تو وہ فا یا لام جو ہے نا وہ سپیلنگ اس کے لئے الگ بجلی الگ کنیکشن دماؤں میں سٹور ہوگا اگر شیپ ہے لفظ کا شیپ فیل کا تو آنکھ میں جو ہے اس کے شیپ کی الگ بجلی ہوگی اور اگر جذبات ہوں یعنی مثلا آپ نے ہاتھی پر سواری کی ہو آپ کو مزا آیا ہو یا گر پڑے ہو ٹام ٹوٹ گئی ہو تو وہ جذبات اچھے یا گرے وہ بھی فیل کے ساتھ جو ہے وہ الگ بجلی میں جڑیں گے اسی طرح میں کہہ رہا ہوں فیل عربی کا اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو اب رہا کی سٹوری آدھا رہی ہوگی کیوں کہ جب آپ نے اس سٹوری سیکھی سٹوری سیکھی اور فیل کا لفظ سیکھا تو دونوں بجلیاں ایک ساتھ سہن میں جو ہے پیوست ہوئی ہیں تو جب آپ ایک چیز کو حرکت دیتے ہیں تو دوسری بجلی بھی اس کے ساتھ جاگ جاتی ہے سمیل بھی جیسے آپ کسی گلی سے گزرتے ہیں تو کوئی خوشبو آتی ہے تو بعض وقت آپ کو پرانا زمانہ کوئی واقعہ آ داتا ہے کیوں کہ وہ واقعہ اور خوشبو دونوں بجلیاں ایک ساتھ پیوست ہوئی تھی ایک ساتھ ریکارڈ ہوئی تھی وہ دل کے تار نہیں دماغ کے تار ہل جاتے ہیں بہرحال اور آپ کو معلوم ہے پکچر اس ورٹ تھاؤزن ورٹس ایک تصویر جو ہے وہ ہزار الفاظ کا بدلہ بن جاتی ہے یعنی اس سے بہتر ہے یعنی اگر آپ نے فیل زندگی میں نہ دیکھا ہو اور میں کہوں کہ فیل ایک کالا جانور ہوتا ہے اس کے چار بڑے بڑے پیر ہوتے ہیں اس کے ایک سونڈ ہوتی وغیرہ وغیرہ سارے ہزار باتیں کرنے کے بجائے ایک فوٹو دے دیں آپ فیل تو پتہ چل جائے گا کہ فیل کیا ہے ٹھیک ہے اور اس سے بھی پاورفل یہ ہو کہ میں اس فیل کو آپ کے سٹیج کے سامنے لالوں یا اس سامنے آپ کے فیل کو لالوں اور بتاؤں یہ ہے فیل تو جب آپ اس کو سامنے دیکھیں گے یا ویڈیو دیکھیں گے تو اس کا ریجسٹریشن بہت پاورفل ہوگا یہ یہ ہے دماغ کے کام کرنے کا طریقہ اس کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں قرآن سیکھنے کے لئے انشاءاللہ اس کو اگلے ٹپ میں دیکھیں گے الحمدللہ اس سبقینہ تین کے ختم پر ہم نے تیتیس الفات سیکھے ایک دو تین تینوں اس لیسنز میں جو قرآن میں بارہ ہزار ان نوت بار آتے ہیں الحمدللہ یاد رکھئے ساتھ ہوم وکس کو اور ٹیچر بننے کی کوشش کیجئے ہر چیز آسان ہے جو آپ نے سیکھی ہے ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے پھیلانے توفیق دے و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم لنشاہ اللہ سلام علیکم